بسم اللہ الرحمن الرحیم برادران اسلام آج آپ کے سامنے ایک بڑی مشہور ایک بات ہے کہانی بنائی ہوئی ہے واقعہ ہے جو بالکل بے منیاد ہے جھوٹا ہے لیکن زاکر خطیب اس طرح بیان کرتے ہیں گویا کہ انہوں نے بخاری شیف کے اندر پڑا ہے لیکن پڑا کسی نہیں نوتا ہے ہی نہیں کسی کتاب کے اندر کسی موتبر کتاب کے اندر ہے ہی نہیں واقعہ کیا ہے کہ حسد عبداللہ بن عمر امام حسین رضی اللہ عنہ ہمار کھیر رہے ہیں عبداللہ بن عمر کو امام حسین نوکر کا بیٹا کہہ دیا اس پر عبداللہ بن عمر اراز ہو گئے جاکہ اببا جی سے کہا کہ جناب مجھے تو امام حسین نوکر کا بیٹا کہہ دیا ہے تو سیدنا فروق عظم رضی اللہ عنہ نے کہا کہ واقعی کا ہے جاؤ جا کے لکھوا کے لاؤ اور کل جب میں دنیا سے جاؤں تو میرے کفن کے اندر رہ دینا اب یہ ایک تو بے بلیات جھوٹی بات ہے پھر اس پر جناب ایسے ایسے عقید دے اور شہری بندوں نے لکھ دی ہے نوکر تے سردار برابر نہیں ہوں دے اور ایک زاکر کہہ رہا تھا تم کہتے عمر امام ہے وہ امام نہیں ہے تمہاری یہ خواہش رہے گی امام کیسے ہے اور ایک خطیب صاحب کو سنا وہ جناب ایک شعر پڑھ کے سور لگا کے واقعہ یہ بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں جی جنت جہنم دیگل آلت مکنی ہے اور پھر یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں اور تاثر کیا دے رہے ہیں ماذا اللہ کہ سیدنا عمر فروق کو جو سرٹیفکیٹ جنت کا ملا وہ امام سین نے دی ہے یعنی اس سے پہلے ان کے پاس رسول اللہ کی طرف سے جنت کا کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے تو یہ جناب ایک جھوٹی بات بے بنیاد بات پھر اس پر ایسے ایسی باتیں کرنا لوگ کا ایمان بگاڑنا اور ایسے ایسی عمارت جناب عقیدے کی بنا دینا اب سنیے جناب زاکر کے موہ سے سنیے وہ کیا بیان کر رہے ہیں تو سن لی آپ نے کہتا ہے دیکھو جی جو کہتے ہیں ہم نوکر ہیں وہ امام کیسے ہو سکتے ہیں بھئی امام ہے اس لیے کہ دس سال حضرت عمر فروق نے مسجد نوی کے مسلحے پر امامت کروائی ہے تو میرے باپ علی المتشر خدا حسن حسین نے کہا نماز پڑھی ہے حضرت سیدنا فروق عاظم کے پیچھے اب بتاؤ جس کے پیچھے مولا علی نماز پڑھیں ابو العیمہ نماز پڑھیں حسن حسین نماز پڑھیں کیا وہ امام نہیں ہے پھر اپنی تلخیص و شافی دیکھ لو جس میں مولا علی شہر خدا فرما رہے ہیں ابو بکر عمر کے بارے میں ابو بکر عمر کی بیعت کیونہ نے میری کی اسی انداز پہ کی اور جس پر وہاجرین انسار کا کر لیں کٹ کر لیں مولا علی کہہ رہے ہیں مہاجرین انسار جس کو بیعت کر لیں خلیفہ بنا لیں وہ امام ہے اس کو امام بنا لیں وہ امام ہے تم کہتے ہیں حضرت امرے فروق امام ہی نہیں ہو سکتے اب دوسرے خطیب سب سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں حالت مکنی ہیں یاد رکھیں آجے حضرت امام آخری گل کرنے گا حضرت عبداللہ ابن عمرے امام علی مقام ہے دونوں بیٹھوڑے نے کھیل رہنے حضرت امام علی مقام نے فرمایا اے عبداللہ تم میرے نوکر کا پتر ہے تم ساڑے نوکر کا پیٹا ہے جلالی چاو گئے میں امیر المومنین دا پتر عمر ابن خطابے دے بردے سردار دا پیٹا میں امیر و خریبہ تم مسلمین دا پتر ہے حسین ابن علیہ میں نے تم ساڑے نوکر کا پتر ہے جلالی چلے گئے تاکہ میر المومنین مہارز کر دینے پہ ابو جان آج حسین نے میرے نرپری زیادتی کی تھی ہے فرمایا کہ یہ ہے حسین ابن علیہ کی ہے تم ساڑے نوکر کا پتر ہے باپرما میں نے غصہ نہ کر باپس جا وہ مقامنوں لے کے دے دے تاکہ قیامت دیارے عمر ابن خطابت سے قلیالی دے مکنی جنت دے جنرم تو سنا آپ نے یہ شاہ صاحب جو ہیں یہ اس بیبن یاد واقعے کو سر لگا کے اور پیچھے جناب گرا لگا رہے ہیں شعر کی کہ جناب جنت جہنم دی گل آلت مکنی ہے آپ دیکھئے کہ جو لوگ بیٹھے ہیں وہ کیا عقیدہ لے کے اٹھے آل سنت کا عقیدہ تو یہ ہے مولا علی شیر خدا خود فرماتے مولا علی تو فرمائے مجھے کوئی ابو بکر عمر پر فضیلت نہ دے اور رسولہ کے جو وزیر ہیں جنہیں رسولہ نے جنتی فرمایا ہے جو رسولہ کے ساتھ تشریف فرما ہے اتنی بڑی شانے ہیں اب ان کے بارے میں ایک شیر پڑھ کے جھوٹا واقعہ پڑھ کے اور قوم کو یہ درست دینا اور یہ ان کی ذہن سازی کرنا کہ حضرت عمر فروغ رضی اللہ عنہ ان کا کال کوئی جنت ملے گی حضرت عمر فروغ کو بھی جنت جو ہے امام سے اینے دینی ہے بتائیے یہ عقیدہ علی سنت کا ہے اس میں کوئی شیک نہیں ہے کہ حضور کی آل صاحب سب جنت کے سردار ہیں سب عظیم و شان ہیں سب کی محبت ضروری جنت میں وہ ہی جائے گا جو سب کا غلام ہے لیکن ان میں اس طرح تقابل کرنا اس انداز سے جناب ان کی شان بیان کرنا فضیلت بیان کرنا تو یہ خطنہ علی سنت کے اندر جائز نہیں ہے تو لہٰذا یہ واقعہ ہے جو ایک تو نقلی طور پر بے بن یاد ہے کہ کسی کتاب کے اندر ہے ہی نہیں دوسرا آخری طور پر یہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر جو ہیں وہ امام حسین سے کم از کم سترہ اٹھارہ سال بڑے ہیں ٹھیک ہے غصوہِ بدر جب ہوئی تو وہ تقریباً تیرہ چورہ سال کے تھے رسولہ نے کم سن و نہیں کی وجہ اس نے واپس کر دیا اب جناب دو ہجری میں غصوہِ بدر ہوئی ہے اور امام حسین پیدا ہوئے ہیں چار اجری میں آپ اندازہ لگائے جب امام حسین کھیلنے کا لائق ہوں گے اس وقت عبداللہ بن عمر مبارک کتنی ہوگی تو کیا بائیس تئیس سال کا نوجوان جہاں وہ تین چار سال بچے کے ساتھ کھیلتا ہے اس لیے کہتا ہے جھوٹے کا حفظہ نہیں ہوتا ایک اور بڑی عام ہے کہ بھئی بچے وہ باتیں کرتے ہیں جو گھر میں اپنے والدین سے سنتے ہیں جو اپنے والدین سے سنتے ہیں اب بتائیے کہ کیا ماز اللہ ماز اللہ مولا علی شیر خدا کے گھر میں یہ بات ہوتی تھی کہ ابو بکر ہمارا نوکر ہے عمر ہمارا نوکر ہے بھئی جو سسر ہیں رسول اللہ کے جو باپ اور نانے کی جگہ ہیں کہ یا علیہ حازان سیدہ کا حولیہ علی جنہ رسول اللہ مولا علیہ کو فرمائے کہ ابو بکر عمر دونوں جنتی بڑوں کے سردار ہیں آپ بتائیے کہ مولا علیہ گھر میں یہ بات ہوتی تھی ہمارے نوکر ہیں تو امام سین یہ ایسی بات کیسے کہہ سکتے ہیں تو لہٰذا یہ بات بلکل باطل ہے جھوٹ ہے لہٰذا جس جس مولوی نے بیان کی ہے آپ چاہئے اس سے فون کر کے پوچھ لے بھئی حوالہ لاؤ اگر حوالہ لائے گا مو مانگائی نام دیں گے لیکن آج کے بعد اگر کوئی مولوی بیان کرے تو فوراں اٹھ کے کھڑے ہو جائیں کہ مولوی صاحب پڑا ہے یہ پڑا ہے یہ پڑا ہے اس وجہ سے کر کے یہ واقعہ بالکل غلط ہے بے بنیاد ہے آئندہ محتاط رہیں اہل بیعت کو اصحاب کو جھوٹوں کی بالکل قطر ضرورت نہیں ہے قرآن سنت کے اندر ان کے اتنے عظیم و شان فضائل ہیں کہ بے بنیاد باتوں کے وہ محتاج نہیں ہیں